بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد گنا دیتا ہے بن کے بندہ بندہ بن مو پڑے گا بندہ بن جا بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد گنا دیتا ہے دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان جس کے انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے یہ تمام کرش میں ہیں ہدایت والا کے لیے یہ کرش میں ہیں پریزگاروں کے لیے پریزگار سامپر بچو سے بھی آدمی درتا ہے ریج اور بھیڑیوش سے بھی درتا ہے زہر حسین کے لیے وہ کمال نہیں وہ تو ایک ضرورت استاس سے بھی آدمی درتا ہے ناراض ہو جائے والا دن سے ڈرتا ہے بدعا دے دیں گے خف ہو جائے اللہ اکبر بہت کوشش کریں کہ آپ سے کوئی ناراض نہ ہو جسی کا دل نہ دکھائے اس کا ایمہ کم نہیں تو مسئلہ بیان نہ کریں اور بس منافقت و مدہانت اختیار کر دیں نہیں نہیں وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَ آگے ایسی فارے میں آرہا لوگ کے ساتھ دین کی باتیں کیا جائے گا اور دین کی باتیں ہی حُسن ہیں دین کی باتیں کرنا ہی اصل احسان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ کچھ بھی کرے آپ انہیں کچھ نہ کہہ یہ اچھا ہے یہ تو بدخل کی ہے یہ تو مدہانت اور منافقت ہے آپ پر دین کا حق ہے ایک مستحب کا بیان لی علماء کہتے ہیں ضروری ہے ورنہ اس طرح تو مستحب بات دخل ہو جائے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَائِبِينَ فرِزْگَار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بلدے کے يُؤْمِنُونَ ایمان ایمان کس کو کہتے ہیں یومن سے ہے حیر و بردق سے کیونکہ کفر مروسد یا امن سے ہے مؤمن دوسرے کو امن دینے والا مؤمن اللہ کی بھی صحت ہے سورة حشر تحیر میں المؤمن مؤمن یومن سے بھی ہے سب سے مری سعادت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا اور امن بھی ایمان والا کی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے ہیں ان کا پیغام عرب اور جنگ ہر شخص کے لیے ہے ہر مخلوق کے لیے ہمیں نے با شک چاہیے نہ با شک ہمیں لوگوں کی زندگی چاہیے کہ ہم تبلیغ کریں انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور ربانیت کی دارت مسلمان کبھی بھی داشتگر نہیں ہو سکتا جہاد تو ایک عمر مجبوری ہو جو وقت پر گھڑا جاتا ہے اور فرض ہوتا ہے اس کے علاوہ کافر کو بھی ایمان کی دارت دینی ہے اور وہاں پر فرض ہے یومنون ایمان متقلمین کہتے ہیں و تصدیق بما جا عدی رسول اللہ صلی اللہ وسلم تصدیقاً اجمالیت فی الامور الاجمالیت و تصدیقاً تفصیلیت فی الامور تفصیلیت مسامرہ ابن الہمام مسائرہ و مسامرہ دون اللہ اکبر ایمان کی تاریخ یاد رکھنا رسول اکرم صلی اللہ وسلم جو کچھ لے کے آئے نبی اور رسول کی حیثیت سے جن کی تفصیل ہے جیسے محکمات اُن پر تفصیلی ایمان لانا ہے اور جن کا اجمال ہے جیسے متشابہات اُن پر مجملی مان لانا ہے مرنے کے بعد قبر ہے اور قبر کی حیات برہا ہے مومن کو راہت ہوگی کافر کو سزا ہوگی لیکن کیسے ہوگی اتنی تفصیل پر ایمان ہے جو حادیث میں آیا ہے اُس سے زیادہ لا تشور ہو نہیں سکتے یہ جماعت کافی ہے اور یہ ایمانیات میں سے ہے شریف اکبر علاو الدین بیکنڈی شریف اکبر علاو الدین بیکنڈی صفحہ 187 لکھتے ہیں قالا بہنیفہ عذاب القبر حق اور یہ بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے عذاب القبر حق وَعَوْدُ الرُّوحِ فِي الْقَبْرِ الَلْجَسَدِ حَقٌ قبر میں روح کا جسم سے ملنا برہا کے وَسَوَالُ مُنْكَرِ وَنَكِيرُ حَقٌ قبر میں منکر نکیر آئیں گے پوچھیں گے ماریں گے جا رہیں گے اللہ حفاظت فرمائیں اللہ حفاظت فرمائیں گے پوچھیں گے پوچھیں گے پوچھیں گے پوچھیں گے